دشمنوں کی نو گولیاں میرے سینے میں لگیں تھیں میں خون میں لطھ پڑ تھا شاید درد بھی ہو رہا تھا اس سمیں میری ایک انگلی میرے مونچوں کو تاو دے رہی تھی میرے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی دوستوں میں بات کر رہا ہوں فارمر چیف آف انڈیان آرمی سٹاف سیم بہادر منک شاکی گولیوں سے گھائل سیم کو ملٹری ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ڈاکٹر کو بلکل بھی امید نہیں تھا کہ وہ بچ سکیں گے ڈاکٹر نے جب سیم سے پوچھا کہ کیوں بھائی سیم کیا ہوا تمہیں مزا کیے انداز میں جواب دیتے ہوئے سیم بہادر بولے کچھ نہیں ڈاکٹر بس ایک گدھے نے لات مار دی ہے اتنی گمبیر عوستہ میں ہونے کے باوجود بھی ان کا ساحس ان کا منوبل دیکھ ڈاکٹر بھی چونک گئے تھے کال کو بھی چکمہ دینے والے مرتے مرتے موت کو بھی ہرانے والے تھے سیم بہادر مینک شاہ ان سے سمبندھت انے کو کہانیاں پرچلت ہیں جو ان کے ایک عدبھت پرسنیلٹی کے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں ان کی اٹھوٹ بھاونا ان سب ہی کے لیے پریڑنا کا کام کرتی ہے جو سپنے دیکھنے اور وپریت پرستیتیوں کی بادھاؤں کا سامنا کرنے کا ساحس رکھتے ہیں ویسے تو بہت سی کوالٹیز تھیں ان میں لیکن جس خوبی کے لیے وہ سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں وہ ہے ان کی لیڈرشپ سکلز لیڈرشپ یعنی لیڈ کرنے کی کلا نیترتو کرنے کی کلا دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم ان سب ہی گنوں کو ہائیلائٹ کریں گے جو لیڈرشپ سکل کے لیے آوشک ہیں اور ساتھ ہی ان گنوں کو ڈیولپ کرنے کے طریقوں پر بھی بات کریں گے تو دہ فرسٹ کوالٹی آف لیڈرشپ سکل اس ویڈرشپ سکل یہ بات ہے 1971 کے انڈو پیک وار کے پہلے ہوئے ایک میٹنگز کی جب سیم مینک شاہ کے اوپر پولٹیکل دباو تھا کہ وہ پاکستان کے اگنسٹ ترنت ایکشن لیں اس سمائے بنا جلد بازی کیے انہوں نے پہلے سیچویشن کو سمجھا انڈیا اور پاکستان دونوں کے ملٹری چھمتاؤں کا آکھلن کیا اور پھر فیصلہ لیا کہ اس سمائے سے پہلے ہی اٹیک کرنا ہماری لاپروہی کہلائے گی ہمیں صحیح سمائے کی پرتیکشہ کرنی چاہیے اور اس دوران ہمیں ایک سٹریٹیجک اپروچ بنانی چاہیے انہوں نے انٹرنیشنل سپورٹز کی تیاری کی اور یہ سنشجد کیا کہ ان کے سینک پوری طرح سے تیار ہو جب ان کے اوپر اتنا آدھک پولٹیکل دباو تھا ہائر رینک ملیشری آفیسرز کا دباو تھا تب بھی وہ سٹریٹیجک تھنکنگ والی اپنی ابلیٹی پر کمیٹڈ رہے انہوں نے ساودھانی پوربک ملیٹری آپریشنز کو پلان کیا اور جب سمائے آیا یدھکا تب انہوں نے اپنے پلانڈ ملیٹری سٹریٹیجیز کو سٹیکتہ کے ساتھ لاغو کیا جس کا پرینام ان کی جیت ہوئی اور سفلتا پوربک بانگلہ دیش کو پاکستان سے لیبریٹ کیا اگر ہمیں پریکٹیکل وے میں ویجن این سٹریٹیجک تھنکنگ کو وکسط کرنا ہے تو ہمیں ان تین سٹیپس پر کام کرنا ہوگا پہلا سٹیپ ہے مطلب آپ کے جو لانگ ٹرم گولز ہیں ان پر ویچار کریے اپنے پرسنل یا پروفیشنل بھویسے کے لیے کلیر ویجن سیٹ کریے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سٹریٹیجک تھنکنگ کے لیے یا ان ویجن جو آپ نے سیٹ کیا ہے وہ ایک گائیڈنگ دھانچے کے روپ میں کام کریں گے دوسرا سٹیپ ہے کنٹینیویس لرننگ مطلب سویان کو نیامیت روپ سے پڑھنے میں ویست رکھیں ورکشاپس میں بھاگ لیں خود کو کرنٹ انڈسٹری ٹرینڈز اینڈ گلوبل ڈیویلپمنٹ سے سوچت رکھیں کیونکہ ایک اچھی طرح سے سوچت ویقتی سٹریٹیجک ڈیسیزنز لینے کے لیے بہتر ڈھنگ سے سوسجت ہوتا ہے تیسرا سٹیپ ہے سیناریو پلاننگ مطلب بھوشش کی ویبھن ستھیتیوں کی کلپنا کر کے پردرش یوجنا یعنی سیناریو پلاننگ کا ابھیاز کریں سمبھاوت چنوٹیوں افسروں اور پرتیق پردرش میں اڈیپٹ کیسے کریں اس پر وچار کریں اب آتے ہیں سیکنڈ کوالٹی آف لیڈرشپ سکل جو کی ہے ریزیلینس اور دیٹرمنیشن ریزیلینس کا اردھ ہے پرستیتیاں کتنی بھی گمبھیر کیوں نہ ہو چنوٹیاں کتنی بھی کیوں نہ ہو لیکن اس سے ہار نہ ماننا ہی ریزیلینس کہلاتا ہے اور ڈیٹرمنیشن کا اردھ ہے کہ کٹھنائیوں کے باوجود بھی اپنے لکشے کو حاصل کرنے میں لگے رہنا ورڈ وار ٹو میں بریٹش انڈین آرمی کے طرف سے ایل ایڈی ڈی ایچ رہے سیم مینک شاہ کو جب جاپانی آرمی نے گھیر لیا تو انہیں از اپریزنر آف وار کے روپ میں قید میں رکھا گیا درڑ رہنے کی ادم میں اچھا شکتی سے پریڑت ہو کر سیم نے اس نیراشا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کی سبھی بادھاؤں کے باوجود سیم نے ملیشیا میں پریزنر آف وار سے ایک ڈیرنگ بریک آؤٹ کی یوجنا بنائی قید کی بیڑیوں کو ہرائیا اور اپنی سوطنترتہ کو پنہ پرابت کیا ان کا بچ نکلنا ان کے ریزیلینس اور ڈیٹرمنیشن کا پرمان تھا یدھ کی چھایا کے بیچ آشا کی کرن تھی سیم مینک شاہ کے اس انسپائرنگ انسیڈنٹ سے ہمیں ان کے بھیتر کے کچھ کوالٹیز کا پتا چلتا ہے جیسے ریزیلینس اور ڈیٹرمنیشن تو صاف ہے اس کے علاوہ courage, adaptability, humility integrity, optimism etc coming to the third quality of leadership skill جو کی ہے integrity and moral courage یعنی ستی نشتھا اور نیتک ساحس کا ہونا integrity کا مطلب ہے کہ جو ہمارے moral principles ہیں یعنی ہمارے نیتک صدھانت انہیں بنائے رکھنے کے لیے ایماندار اور کنسسٹنٹ رہنا اور moral courage کا ارث ہے پرتکول پرستھیتیوں یا ویاکتیگت جوکھم کے باوجود بھی جو صحیح ہے اس کے لیے کھڑے ہونے کا ساحس leadership skill کے لیے چوتھی quality ہے humility and approachability humility کا ارث ہے ونمر اور سپشٹوادی ہونا اور approachability کا ارث ہے کہ کتنی سہجتہ سے کوئی آپ کو approach کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے جیسے مینک شاہ ایک اونچے پت پر ہونے کے باوجود بھی ونمر اور ملنسار سوابھاؤ کے تھے وہاں اکثر front lines پر تینات سینکوں سے ملا کرتے تھے ان کے ساتھ بھوجن کیا کرتے تھے اور ان کی چنتاؤں کو سنتے تھے اس ویابہارک درشتکون نے ان کے اور ان کے سینکوں کے بیچ ایک strong bond کا نرمان کیا ان کے بھیتر کی ایک qualities leadership skill ہونے کی پانچ وی آوشک گون ہے جو کی ہے اور لوگوں کے ساتھ سکاراتمک سمبند بنائے رکھنا leadership skill کے لیے چھٹھی سب سے آوشک quality ہے decisiveness یعنی نرنائکتہ نرنائکتہ effective leadership کا ابھینا انگ ہے کیونکہ یہ ہمیں timely actions لینے میں سکشم بناتا ہے ہمیں آتم وشواس پیدا کرتا ہے سپشتہ پردان کرتا ہے سمسیا سمادھان کی سوویدھا دیتا ہے ایک decisive leader چنوٹیوں کے مادھیم سے سنگٹھن کو چلانے اور اپنی ٹیم کو سفلتا کی اور لے جانے کے لیے بہتر ڈھنگ سے سوسجد ہوتا ہے سمری میں leadership skills کے جو آوشک qualities ہیں وہ کچھ اس پرکار ہیں vision and strategic thinking resilience and determination integrity and moral courage adaptability humility and approachability empathy and people skills and last is decisiveness اب بات کرتے ہیں کی practically ان qualities کو اپنے بھیتر کیسے وکشت کیا جائے psychological and scientific studies پر آدھارت میں آپ کو تین سٹیپس میں بتاؤں گا کی practically ان qualities کو کیسے وکشت کیا جائے سٹیپ نمبر one self reflection and values clarification یعنی اپنے core values and principles کا پتہ لگانے کے لیے self reflection یعنی آتم چنتن میں سن لگن رہیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کی یہ integrity resilience and empathy جیسے پربھاوی leadership attributes کے ساتھ کیسے سن ریکھت کرتے ہیں سٹیپ نمبر two mindfulness and emotional intelligence training ویژیانک ادھیانوں سے پتہ چلتا ہے کی mindfulness کا ابھیاس decision making emotional regulation and empathy میں صدھار کر سکتی ہے سٹیپ نمبر ثری structured learning and skill development leadership development programs میں participate کریے نیرنتر سیکھنے میں لگے رہنا نیترتو پربھاوشیلتا سے جڑا ہے اسی لیے لگاتار سیکھتے رہیں سمجھے دوستوں آشہ کرتا ہوں کہ ان سٹیپس کے ساتھ آپ سویم کو ٹرین کریں گے اور مہان سیم بہادر منکشو کے رن نیتیوں پر چلنے کا سنکلپ لیں گے